اسلام علیکم ایشئے ایکسپریس کے آن لائن ملٹین میں آپ تمام کا سواگت ہے خیر مقدم ہے میں ہوں شارق نقشبندی لوگ ڈاؤن کو لے کر ہم اور آپ تمام لوگ تمام شہریان کنفیوز تھے کئی قسم کی فیک خبریں وائرل ہو رہی تھی کہ اورنگباد میں بہت جلد کرفیو لگا دیا جائے گا چونکہ لوگ ڈاؤن دو ستے پر لگایا گیا ہے ایک اسٹیٹ لیول پر یعنی ریاستی ستے پر اور دوسرا ڈسٹرک لیول پر تو ہم آپ کو بتا دے کہ لوگ ڈاؤن کو لے کر آپ کو بہت زیادہ کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ اس لیے کہ جیسے پہلے لوگ ڈاؤن چلا آ رہا تھا ٹھیک اسی طرح آئندہ بھی جاری رہے گا اس کی ڈیٹ 31 جولائی تک بڑھا دی گئی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ڈسٹرک لگ ڈاؤن میں کیا آپ کو آسانیہ دی گئی ہے 31 جولائی تک تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دو چار باتیں ہیں جنہیں آپ کو ذہنشین کرنا چاہیے سب سے پہلی بات اور تشویشناک بات یہ ہے کہ ڈسٹرک کلیکٹر نے آس صاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آنے والے آئندہ 8-10 دنوں کے اندر اور انگاباد میں کورونا کے بڑھتے مریضوں پر خوابو نہیں پایا گیا اور ایسی طرح مریض ملتے رہے گے تو ممکن ہے کہ شہر میں بھی زلے میں بھی کرفیو نافذ کر دیا جائے گا تو آپ ایک بات سمجھ لیں کہ 31 جولائی تک چلنے والے لاکڈاؤن کے درمیان اگر مریضوں کی تعداد میں اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو کبھی بھی کرفیو کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک رہات بخش بات یہ بھی کہی کہ اچانک کرفیو کا اعلان نہیں کیا جائے گا کیونکہ ایم پی امتیاز زلیل سمیت تمام عوامی نمائندوں نے ان سے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اچانک کرفیو کا آپ خطے اعلان نہ کرے جس سے عوام بہت زیادہ پریشانیوں میں مقتلہ ہو جاتی ہے اسی لئے ڈسٹک کلیکٹر نے آج اعلان کیا کہ اگر آنے والے آنٹ دس دنوں کے اندر حالات خابو میں نہیں آئے گے تو کرفیو لگانے سے پہلے ہم تمام کو اطلاع دے دی جائے گی تو یہ ہے آنے والے لوگ ڈاؤن کی پہلی اہم خبر جو اب 31 جولائی تک جاری رہے گا دوسری دو باتیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 31 جولائی تک لگنے والے لوگ ڈاؤن میں تمام اسکولز کوچنگ کلاسز پوری طرح بند رہے گے ان اسکولز میں صرف نون ٹیچنگ سٹاف کو آنے کی اجازت دی گئی ہے یا وہ ٹیچنگ سٹاف آ سکتا ہے جو آنے والے سال کی یا امتحانات کی ایگزامز کی تیاری کے لیے کوئی پولیسی پرگرام بنائے بچوں کو اسکولز میں جانے کی خطہ اجازت نہیں دی گئی ہے دوسری جو آسانی نیکس لوگ ڈاؤن میں دی گئی ہے 31 جولائی تک کے وہ یہ ہے کہ شہر کے سالون بیوٹی پارلرز کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے باقی وہ تمام شرائط وہ تمام پاوندیاں جو پچھلے لوگ ڈاؤن میں تھی وہ 31 جولائی تک جاری رہے گی ایک اور بات جو ابھی ڈسٹک کلیکٹر نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہی وہ یہ ہے کہ ان دنوں سب سے زیادہ پیشنٹس مریض والوج ایمائی ڈی سی ایریے سے سامنے آ رہے ہیں اسی لیے آنے والی چار تاریخ سے لے کے 12 جولائی تک یعنی چار جولائی سے لے کے 12 جولائی تک وہاں مسلسل کرفیو رہے گا وہاں پر کسی کو نہ والوج سے باہر نکلنے کی اجازت ہوگی نہ کسی شہر کے بندے کو شہری کو والوج میں جانے کی اجازت ہوگی اس دوران وہاں پر صرف ایسنشیل آپ کی بنیادی ضرورتوں کے لحاظ سے دودھ میڈیکل اور کرانہ شاپس کھولنے کی اجازت ہوگی باقی تمام دکانے اور کاروبار اور کمپنیز وہاں پر بند رہے گی ڈسٹک کلیکٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک اور اہم بات بتائی کہ اب اورنگاباز شہر میں کسی مقصوص علاقے کو لاکڈاؤن کرنے کیلئے ضروری نہیں ہے کہ میونسپل کمیشنر یا پولیس کمیشنر ہی کوئی فیصلہ سنائے بھرل کے ڈسٹک کلیکٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر مثال کے طور پر روشن گیٹ یا سڑکو یا ہڑکو ان علاقوں میں اگر مریض زیادہ ملتے ہیں یا ان جیسے شہر کے کسی بھی محلے میں اگر مریض زیادہ ملتے ہیں تو اس علاقے کے اس زون کے وارڈ آفیسر یا اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس کو یہ پاورس اور یہ اختیارات حاصل ہوگے کہ وہ ان علاقوں کو مکمل طور پر لاکڈاؤن کر دے وہاں پر صرف اسینشل چیزوں کے علاوہ کسی بھی دکان کو کھولنے کی یا لوگوں کو راستوں پر گزرنے کی باہر نکلنے کی خطہ اجازت نہیں ہوگی تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آنے والے دنوں میں ممکن ہے کہ اگر کسی ایک علاقے سے زیادہ مریض ملتے ہیں کرفیو جیسی صورتحال بنا دی جائے گی ابھی پچھلے کچھ دنوں سے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیواجی نگر علاقے سے بہت بڑی تیزار میں کورونا پوزیٹیو کے مریضوں کا آنے کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں وہاں رہنے والے ساکنان میں بہت خوف و حراس پایا جا رہا تھا اس لیے وہاں کے سابقہ کورپیٹر راجندر جنجہ اردوڈپٹی میر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے رضاکارنہ طور پر یعنی خود سے وہاں تین دن کا کرفیو لگانے کا فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے پہلے انہوں نے وہاں موجود تمام دکانداروں تمام رہنے والے وہاں کے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کل سے وہاں مسلسل تین دن کا مکمل لوگ ڈاؤن رہے گا یعنی کرفیو جیسی صورتحال رہے گی کسی کو بھی گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی نہ کوئی وہاں پر سڑکوں پر چلتے پھرتے نظر آئے گا اس معاملے میں ایک بات ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ اگر وہاں کے لوگوں کو کوئی امرجنسی ہو تو وہ کیا کرے اس سلسلے میں راجنزہ جنجار نے بڑا خابل تعریف ایک اقدام کرتے ہوئے یہ کیا کہ اگر کسی کو بھی کوئی بھی امرجنسی ہو تو وہ انہیں بزر یا فون اطلاع دے ان کی ٹیم یا ان کے لوگ جا کر انہیں تمام ایسنشل جو چیزیں ہیں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کریں گے لیکن وہاں پر نہ میڈیکل شاپ کھلے گی نہ دودھ کی دکان کھلے گی نہ کسی اور چیز کی دکان کھلے گی یہ پورا فیصلہ شیواجی نگر کے دکانداروں نے اور وہاں رہنے والے لوگوں نے مل کر کیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کل خدا ناقاستہ ہمارے اپنے علاقوں میں کوئی ایسی نوبت نہ آئے کہ اس علاقے کو لوگ ڈاؤن کر دیا جائے لہٰذا ہماری آپ کی تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود سے جو ہے تو لوگ ڈاؤن سے متعلق دی گئی تمام اصول و ضوابیت اور تمام ہدایتوں پر پوری پوری طرح عمل کریں سوشل ڈسنسنگ کا کومینٹین کریں اور بہت صورت ضرورت ہی بہت زیادہ ضرورت کی وجہ سے ہی جو ہے تو مارکٹ اور بازاروں کا رخ کریں بہت صورت دیگر اپنے گھروں پر ہی محفوظ رہے اب بات کرتے ہیں شہریں میں کورونا اپ ڈیٹس کی آج جملہ شہر میں 246 نئے معاملات کورونا پوزیٹیو کے سامنے آئے ہیں اس طرح آج کی تاریخ میں ایکٹیو جو پیشنٹس ہے شہر میں ان کی تیداد 2357 تک پہنچ چکی ہے 2357 افراد کورونا پوزیٹیو ہے جبکہ 2679 2669 افراد صحت مند ہو چکے ہیں اور ما شاء اللہ یہ اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں اس کے علاوہ آج شہر میں دس افراد کی کورونا پوزیٹیو کی وجہ سے موت واقع ہوئی ہے ایک سوال جو یہاں پر بار بار اٹھ رہا ہے کیا جتنی موتیں ہو رہی ہیں وہ تمام کی تمام کورونا پوزیٹیو کی ہی وجہ سے ہو رہی ہے یا اس سے پہلے بھی وہ کوئی اور بیماریوں میں ملوث تھے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انتظامیاں جو لوگ مر رہے ہیں ان کی کورونا کاؤز آف ڈیتھ کورونا بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائے کہ جو مرنے والے لوگ ہیں کورونا کے علاوہ اور کون سی بیماریوں سے لڑ رہے تھے تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایڈمیسیشن اس سلسلے میں کیا انیشیٹیو لیتا ہے کیا پہل کرتا ہے جس سے کہیں نہ کہیں شہریان میں کورونا سے متعلق قوف و دہشت کے محول کو کم کرنے میں آسانی ہوگی تو آج ملی اطلاعات کے مطابق دس افراد کی موت واقع ہوئی ہے اس شہرہ شہر میں ابھی تک کے دو سو ستاون افراد کورونا کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی ہے تو یہ تھا ایش ایکسپریس کا ایک شورٹ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ تک پہنچانی کی کوشش کی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بلیٹن ضرور پسند آیا ہوگا آپ ہماری ویب سائٹ www.asiexpress.co.in پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں جہاں آپ کو مقامی، ریاستی، قومی اور بینو لقامی سطح کی تمام خبروں کو تفصیل سے پڑھنے کا موقع مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ میرے فیس بک پیج پر بھی وزٹ کیجئے ساتھ ہی ایش ایکسپریس کے چینل کو ضرور و ضرور سبسکرائب کریں شکریہ